مجھے ابھی میں تو یہ ڈیرہ اسماعیل خان شہر میں بیٹھا ہوں ابھی پرچی آئیے کہ ابنا کئی لوگوں نے سنی کانفرنس سے شروع کر دی ہیں لیکن اس کے اندر جانسہ دینے کے لیے کئی صحیح العقیدہ بیچارے بھی پھس جاتے ہیں اور وہ بھی آ جاتے ہیں پتہ نہیں ان کو بات سمجھ کیوں نہیں آتی حالانکہ کئی ایسے ہم نے دیکھے ان کے مرید ان سے سوال کر رہے ہیں کہ پیر صاحب ہماری آنکھیں کھلی ہیں تمہاری آنکھیں نہیں کھل سکتی ہیں تمہیں کوئی نہیں سمجھاتی کہ سنی کانفرنس آکھے یہ لوگ کس کو راضی کر رہے ہیں خدا کا خوف کریں ایسے صحیح العقیدہ جو ایسی جنگوں پہ جاتے ہیں سنی کانفرنس کرنی ہے تو سنی کرو کنی تو نہ کرو سمجھا رہی ہے اور پھر ایسے لوگ بھی بولنے والے ہمارے نوٹس میں ہیں یقین کیجئے ہماری تربیہ طور ہے ہم اس کیٹاگری کے لوگ نہیں ہیں اور پھر ان کی چیخیں بھی آسمانوں تک جاتی ہیں بہت چیخیں ہوئی 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 یہ کیا ہوگیا ہے میں نے کہا بیٹا بولنے سے پتہ لگی جاتا ہے کہ اس بندے کی تربیت ہوئی ہے یہ سنجیدہ بول رہا ہے یا یہ کوئی کتہ ہے جس کو پالا ہوا ہے کہ جب موقع ملے تو منہ اہل سنت پہ پھونکنا ہے اس واسطے تربیت والے بندے بنو کتے نہ بنو اور میں آپ کو بتاؤں اٹھائیس مئی بروز ہفتہ کراچی کے اندر کانفرنس سنی کانفرنس ہو رہی ہے سمجھا رہی ہے اور یہ نیٹ کے ذریعے سے پورے پاکستان میں جو سننے والے ہیں میں آپ کو کہتا ہوں اور بلت فوس کراچی کو کہتا ہوں آپ نکلے اور سنت کو کہتا ہوں آئیں آپ نے پہلے بھی ایسی کانفرنسیں دیکھی ہوں گی لیکن خالص سنیوں کی کانفرنس دیکھنی ہے تو وہاں پہنچیں یہاں سمجھا رہی ہے آپ کو پتا چلے نا کہ سنی ہوتا کیا ہے یہ کیا بات ہوئی کانفرنس ہوئی کچھ اچھے اور کچھ صحیح و لقیدہ لوگوں کو جانسہ دینے کے لیے بلالیا اب ان کو بھی اپنی پوزیشن واضح کرنا پڑے گی آل سنت کے سامنے کچھ لوگ ہیں جو بلکل ایکسپوز ہو چکے ہیں بلکل ننگے ہو چکے ہیں یہ تو جگہ تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی بلائے اتنے ننگے ہو گئے ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے آج بھی یہ توبہ کر لے خدا کی قسم ہے اہل سنت کے سینے بھی سترے ہیں آنکھیں بھی ستریں ہیں دماغ بھی سترہ ہیں یہ پھر وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں اگر ایسا نہیں ہوگا لیکھنا میری بات زلط قدم قدم پر تمہارے پیچھے بھاگے گی تم کبھی عزت نہیں پا سکو گے جو مسلک کا غدار بن جائے کبھی عزت نہیں پا سکتا ہے مسلک کے وفادار بن جاؤ یہاں بھی عزت پاؤ گے اب یہ کراچی میں ہو رہی ہے نا کانفرنس وہاں پر پہنچیں آپ کو پتہ چلے گا اور لائف دیکھنا کہ یہ ہوتی ہے سنی کانفرنس اور یہاں پر سنی کانفرنس کے نام سے اب یہ نیا ڈراما چل پڑا ہے اب دکان چلتی نہیں نا سارے ملکیں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو میں نے کہا کدھر گیا تیرا زور ہے انتا کہتے تھے یہ شہر میرا یہ میرا ہے پتر ایک کچھ بھی تیرا نہیں یہ سب کچھ کل بھی اہل سنت کا تھا آج بھی اہل سنت کا ہے اس باستے تائین کرو سنیاؤ اور جگو اپنے سیولا قائد علماء کے ساتھ جڑ جاؤ یہ فطروں کا دور ہے یہ جو سارے بلاکج بن رہے ہیں نا یہ کل کسی کی گود میں جائیں گے سمجھا رہی نا یہ دیکھ رہے نا کسی اور کی گود میں جائیں گے